الحمدللہ وکفا والسلات والسلام علی عبادہ اللذی نصطفا خصوصا علی سید بل آدم و خاتم الانبیاء شمس دہا بدر دجا صاحب قاب قوسین او ادنا سیدنا و مولانا و مأوانا و ملجانا محمد و علی آلہ و اصحابه اصحاب الوفا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطایاکم و سنزید المحسنین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم این اللہ و ملائکتہو يصلون علا النبی جا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم بابا زبلان دروس اللہم صلح علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک و صلح علیہ و سلام علیہ و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ و علیہ و علیہ و اصحاب یا سیدی یا حبیب اللہ عبادت سمجھ کے درود پڑھو جرمانہ سمجھ کے نہیں بوچ سمجھ کے نہیں سواب سمجھ کے السلام علیکہ یا رسول اللہ وحلی آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ کچھ رات اجے تک خاموش ہیں خاموش نہیں درود پڑھو السلام علیکہ یا رسول اللہ وحلی آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ سلطان شہیدان سلطان شہیدان سلطان شہیدان تیرا ذکر شہادت ہے کونین اُتے سلطان شہیدان تیرا ذکر شہادت ہے سلطان شہیدان رونا بھی عبادت ہے کونین اُتے شابیر دی علفت وچ رونا بھی عبادت ہے کونین اُتے جس ملے اُدو جناب والا میدانے کربلا دے اندر یزیدی لشکر توں بیتا جناب والا سوال ہویا کہ کون اے اندر والی والیل دیا ذلپن اُپکڑن والے میرے حسین نے کہ جواب دیتا ہے ان یزیدی فوج علمو کر کے اکبر دے بابے نگال کی دیئے کیا سار تن تو جودہ کر لو بیتنا کر سامنہ بیٹھے ہو اے آپ فرمیش کی تینے میں موضوع چھوڑ دے سا فرمیش کی تینے اسے میار دی سبان اللہ دیداد چاہی دی میدانے کربلا زہرہ دلال میرے امام دا سپر ویک مدینے چو مکہ مکہ چو کربلا کم از کم ترائے سو راتاں دے جاگے اوی میرے حسین ترائے دن دا روزہ دار جنہ دے جوانہ تے وی پانی بندوے جنہ دے مصہومہ تے وی پانی بندوے جس ویلے دامی محرم دی رات آئیے ہوں راکھ دیکھ میں نو ابن زیادہ پیغام آیا بنویک آج تریجی دیہارے علید خاندان تسائے بن دیکھ شاید پیاس تو پریشان ہو گئے ہوئے تو ہوں راکھ دیکھ میں نو رب زلجلال دی عزت دی قسمے میں جیرے خیمے گول گزرلا علید لال ان پائے گجدے نے جو میں اللہ دے شیر گجدے ہو دے کیسے خیمے تو آوازہ دیے یاسیر والقرآن الحقیم کیسے خیمے تو آوازہ دیے یا ایوہ المزمد کیسے خیمے تو آوازہ دیے ودہا واللیل ایلا سجا کیسے خیمے تو آوازہ دیے سب پہ حصمہ رب کل آلہ ترے دن میں روزہ دار نے در کے اینے کے بیت کر لے یوہے نانا میرے مرشد حسین نے اوہ حسین کی بلا اوہ تیرا ہیک بار نہیں ہیک بار نہیں میں ایک بزرگالے میں دین تو سنے چھے سال خیزہ آتے توڑتے جسنو نبیان دا سلطان لواب تجھے لانے گے میں جملہ بول گیا سنگی دنے بڑا سوکھے ہیں اوہ حضور دا لواب کوڑے پوئے دے اندر ہیک بار بنجے کوئں مٹھا پانی مکے ہی نہیں پانی کوڑا ہی ختم ہو جائے تے اوہ حسین ہیک بار نہیں دو بار نہیں گبلہ چھے مہینے اوہ جسنو نبیان دے تاجدار نے ختم نبوت دے تاجدار نے لواب چسایا اس حسین دی عظمت جناب والا بلندی دا عالم کیا ہو دے گا ان یزیدی لشکر ممو کر کے کڑک کے علی دا شیر بولے فرمایا ساری تن کو چودا کر لو پیعت نہ کر سا میں کیوں ہاتھ میرا توجہو ہاتھ میرا محمدی ہے ناغر کو نسا میں ہاتھ میرا محمدی ہے ناغر کو نسا میں کیوں جے کر میں کرام بیعت جے کر میں کرام بیعت توہین امامت ہے کونین ادھے جے کر میں کرام بیعت توہین امامت ہے کونین ادھے توجہو کی بلا صبح ہو تو اثر تائیے ہائی جنگ لڑے دے رہے سیدہ تے مظالم دی تاریخ لکھے دے رہے سیدہ تے مظالم دی تاریخ لکھے دے رہے اے جملہ جنگ لڑے دے رہے سیدہ تے مظالم دی تاریخ لکھے دی رہی پر نئی سجدہ قضا ہویا نئی سجدہ قضا ہویا نئی سجدہ اوہ اسے واسکے میرے شہنشاہ سیدیندہ یوسف اسے سجدے تے بولے کہ جس کی جرت پر جہانے رنگ و بو سجدے میں ہے گولنے دا سوڑا پیر میرے پیر میرے لید جگردہ ٹکڑا پیر سید نصیر الدین نصیر دا قلم مچلے کہا کہ جس کی جرت پر جہانے رنگ و بو سجدے میں ہے آج بورا مزاشنائے سرے ہو سجدے میں ہے ابن زہرہ اس تاریخ لکھے دے رہے شانے عبادت کو سلام سر پہ قادل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے بول 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 اچھا بول اور اللہ اللہ تیرا سجدہ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیح مصطفیٰ اے شبیح مصطفیٰ اے شبیح مصطفیٰ جیسے خود ذات پیمبر خوبہ سجدے میں ہے کیونکہ الحمد تیرا سجدے میں ہے اللہ اللہ حسین بے حق بچ ہے میری بولی سرائیکی نجی اے جیسے مضمون میں آکھا میں ممبر دی حرمت دی قسم میری کمزوری ہے میں ذہنی سوچ کے موضوع ہو رہا ہے ایسا میرے بھائی نے اعلان دویچ آکھ چھوڑا ہے تو میں انہیں بے کئی جیسے مطفریق پیا کرے نا باقی تواری محبت ہے جناب اللہ آل زہراد صدقہ باب نواب صاحب دے درجہ بلاند فرمائے رب زلجلال اس خاندان دے پیار دے صدقہ اللہ پاکو نا دے بچے ہیں دی عمر دراز فرمائے اس پورے خاندان دے اللہ جزائے خیرتہ فرمائے اے آل زہراد ذکر عبادت ہے بولو کے وے بولو کے وے اور عبادت کر کے دعا کرنا اللہ قبول کر میں نے کہ امام راجی لکھا ہے اے میرے بھائی تارکھ سابتا فرمائے انم ماتا اللہ حب آل محمدین ماتا طائبہ ماتا مغفورہ بشہرہو ملک الموت بالجنت الگرد ماتا شہیدہ بولو کے روایتے اے عبادت کر کے وے سرابت بخشے چمنگ سانا اللہ بابا نواب صاحب دے درجہ بلاند فرمائے اللہ انہوں نے درجہ بلاند فرمائے اللہ حمد تولے ونہ ستکر قرآن حسین دے حق ویچ ہے شیطان یزید دے حق ویچ سید رحمان حسین دے حق ویچ ہے شاہید کبلہ نے بڑا سونا پڑھے ماشاءاللہ بہت خوبصورت اندازی چاہتا ہے انہیں تو بعد پڑھنا ہر خطیب بتیم نہیں اس واسطے تھوڑا جو مہربانی کرو سبحان اللہ نہیں میرا مصرہ اچھے تو آج سبحان اللہ دی آواز نیمی ہے حرچہ اللہ حمد تولے ونہ ستائی قرآن حسین دے حق ویچ ہے شیطان یزید دے حق ویچ سید رحمان حسین دے حق ویچ ہے انسان دا حق نہ کھسے اے زبان حسین دے حق ویچ ہے کائنات دا ہر ہک غیرت مند انسان حسین دے حق ویچ ہے نئی سجدہ قضا ہویا نئی سجدہ قضا ہویا اس گھر دیئے عادت ہے کونین اتے نئی سجدہ قضا ہویا اس گھر دیئے عادت ہے کونین اتے آزاد بھئی کون انہیں اللہ پاک تھا دی امر دل اللہ پاک تھا انہوں اپنے والے صاحب دیا ذمہ داریاں پوریاں کرن دی توفیق پورے خاندان دی ذمہ داری کھا دیتے آگئیے میں بادشاہ حسین دی نسبت دا صدقہ دعا کرنا رب رب زلجلال بزرگاں دی قبر نروشن کا مدبر فرما بے اون میں سعداد دے گھرانے دی مریم میں انہوں دی چادر تطہیر دی گال پہ کریں ناصر جھنگ بھی علیہ رامہ نے گال لکھئے کمال دی گال لکھئے سبحان اللہ سمجھ آئیے سمجھ آئیے اس کھار دے ہایا نا لو ہویا دی ہی بھی نا زاہر ہاں تے تُو آنکھیں لتے پردے ہاں تُو آنکھیں لتے پردے اے تیری جی حالت ہے کون ہے نعرے تکبیل ہاتھ اٹھنے چاہئے نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری حسینیت 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 یا حسین ہاتھ بلند کر کے واہ حسین یا 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 حسین وا حسین نعرے حیدری سبحان اللہ سبحان بڑی مہربانی مرشد سلامتی آہ جدلوں محفوظ دکھارینے جدلوں محفوظ دے کارینے چڑ سانگ پڑی یا حسینے وہ تھی حسین دی پارش خلقوں تو تھئی یک دم سرخ زمین تے آگا شدے پسدے آدھے شفیر تری افری نے لب خوش کو تو آہاد دے کلمیں دے کائنات سونی تلکیر جڑی آئے مبارک کا دہی صد علاوت کی تے مفہوم چونکہ محفل دا رنگ ہورپا سے تمیدی کالمات تم معذرت یہ جتنے علماء تشریف فرمانے ہیں میرے بھائی علامہ مفتی طارق صاحب حضرت علامہ کاری ابو بکر صاحب استاذ العلماء میرے دیرینہ دوست میرے بھائی اللہ پاک دے آپ دے مامو جان دے مغفرت فرماوے جنابِ اللہ حضرت علامہ مقصود چشتی صاحب اور اس محفل دیرونک بہت خوبصورت آواز اہل سنت دی ہی جاندار آواز دنیا ناد دی ایک خوبصورت نام حضرتِ قبلہ پیر سید طاہر عباس شاہ صاحب آپ تشریف فرمانے مولانا ناصر صاحب دیگر جتنے بھی حضرات علماء تشریف فرمانے اے سارے میرے سردہ تاج ان میں انہیں سارے ہیں تو نکہ نہ کریں امام حسین بادشاہ دا محفل دا رنگ چونکہ اور پاسے لگا گیا ہے تمہید تو معذرت چھوڑے بار چھوڑ دے چھوڑ دے چھوڑ دے شاہ صاحب دا حکمِ ربائی پھر پڑھو پڑھاں جی اجازت ماشاء اللہ آہ جدان اللہ محفوظ دے کاری نے کوئی اس برکے آلے قرآن دا کاری کبلہ کسے پرانے زمانے دے اندر چملے تے لکھا ہوئے ہوئے آگا کوئی اس قرآن دا کاری جی اینجان کوئی جناب والا کس انداز دا کاری لیکن اللہ دے دھرتی تے ہیک کاری آسا آئے جیڑا نبی پاک دے مونے آتے بھامن والا علی دی شجاہ دا وارس علی دے سبر دا وارس میرے مولا علی دے علم دا وارس اوہ حسین جس میں لگ قرآن پڑھے آ تی پر زمین والے بھی حیران آسمان والے بھی حیران اللہ دی مخلوق آدی و زیبا اکبر دا بابا تیڑی زندگینوں میں سلام تیڑی تلاوتنوں میں سلام تیڑے سجدے نوں میں سلام تیڑی عبادت منصب نوں میں سلام تیڑی تیک سائے بے دل لے آنکھیں آئے جدہ جدہ لاؤ مہا بوز دے کاری نے جدہ لاؤ مہا بوز دے کاری نے چڑ سانگ پڑی یاسینے وہ ٹھے حوزن دی پارش فلکو تو اوہ تھائی یک دم سرخ زمین دے آنکھ آش دے بس دے آنکھ دے ہا سبیر تری افرین افرین او لب خوش کو تو احد دے کلم دی کائنات سنی تلکی اللہ ہوا رب زلجران مصرمہ وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدَا وَقُولُوا حِطَّدْ لَكُمْ جنابِ موسیٰ علیہ السلام دی قوم جس ویلے پیغمبر نے نال بے وفائی کی تینا اللہ نے انہوں بلکل مختصر اے آیت دا سہارا گنن واسطے خیرات گنن واسطے بس باقی تفصیل دا وقت نہیں ہے قوم کی تی بے وفائی تے رب زلجلال نے میدان دویچ اسنوں بند کر چھوڑا میدانِ تیہ علماء نے لکھے تیہ یا تیہ تے جنابِ والا صبح ٹورنا توجہ ہے میرے بھائیوں دی میں ٹیم تا دے وہاں جو یہ موجود ہے قسم ہے میں اب بے رب تو بیٹھاں بے میں شروع کی تو قرآن دے مقامہ کی تھے کہ ٹیم دے ہو چشتیاں پھر گولڈ شریف دے لنگر دی خیرات دا سر میں کھو انشاءال کسے لے ٹیم دے ہو کھلا سنامت وانو حسین کونے شام ہوئیے شاملے تورن صبح ہو بنیے آگ کھولن کو وہ میدان صبح تورن شام ہوئے میدان ہوئے کئی سال اس میدان دے اندر بھٹک دے رہے پل آخر پیغمبر دے قدمہ چاہے اے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام میربانی فرماؤا ہون مافی لے کے دے وہاں اسا پھر گناہ مندی مافی منگ دیاں بڑی لادلی قومی پانی منگیاں فن پجرت من حسنتا عشر تہائینا پتھر دے ہائیں چورا پانی دیتا چشمیں جے جناب والا روٹی وانزلنا علیکم المن نبسلوا چاندی ضرورت پئی وزللنا علیکم الغماما قرآنِ قبلہ اے ڈی لادلی قوم لیکن تھوڑی دیں پیغمبر نے بے وفائی کی تینے رب روس گیا اللہ ناراض ہو گیا بلاخر پیغمبر دے قدمہ چاہے معلوم ہویا رب نو مناونہ ہو گئے تا دروازہ ہی کے اللہ روس ونیے سادے اس سوکھان داد میرے کل کوئی نہیں سمجھا مانے تھا اللہ روس ونیے بنی اسرائیل تے رب ناراض ہویا انہوں پیغمبر دے قدمہ چاہے امنا پیا اگر اچھا ہی اپنے املانا رب نو خدا نا خاصتہ رساب ما تا بریلی دے غیرت مند باب سادو دس چھوڑے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگون سے کل نہ مانے گے قیامت کو اگر مان گیا اہون سمجھ آئیے کہ اے لبے کیا رسول اللہ دے نارے کیوں مرے دے آئیے توجہ ہے میرے بھائیان دی بارال رب فرمایا کہ اے موسیٰ اے دروازہ ہی آ باب حتہ کن بوہا دروازہ ایک من آیا گیا بھئی آپ نے نوکران ہوا کس دوئے تو گزر جاؤ سمجھ آ رہی ہے جناب آج سبان اللہ آئیے آگ سے میرے برادری دے لوگ تو سا ہنے سیر تحالہ ہو بیٹھے تواری مہربانی لیٹ ہو من دا میرا تا کسور کوئی نہیں بھائی میں تا یارہ مجھے دا بیٹھا میں توارہ مہمانہ ہنے پندرہ وی منٹ تھوڑ جی محبت دے ہو سبان اللہ ما شاء اللہ آواز آوے جناب تاکہ میں خوش ہو کے بولا میں پتہ لگے تو سا میرا امتحان نو پہ گھن دے محبت نال سن دے پائے ہو تواری مہربانی میرے بھائی تا جناب والا حکمو یا موسیٰ اے اپنے نوکرہ نو آکھ اس بوے تو گزر جاؤ تا حتتن حتتن آکھ دے ہو یا گزرو ان سر دھکا کے عدب نال اس بوے تو گزر سو ناغفر لکم خطا یاکم بنی اسرائیل نو راب پہ اس بوے تو گزرو جیڑا بوہ پیغمبر دے دمائے تے تے لفظ آدھے وانیو حتتن حتتن اس دا سوکھا مانے یا اللہ مافی مافی مالک مافی یا اللہ مافی تے جناب والا اے گزر سو ناغفر لکم خطا یاکم عزت وارے گناہ ماف کر چھوڑے سو خطا ماں ماف کر چھوڑے سو کبلا مفتی صاحب کبلا اے اتھے جڑی گار لکھی ہے نا امام ابن حجر نے اور چھوڑے لطفل ہے اے جنہ دا دل علی دے پیار نال آباد ہے نا انہیں باستے کر لے حضور نے جسے لے اے بیان پرمان آیت مفہوم حضور دے صحابہ بیٹھے ہیں کملی والے دے شاگرد بیٹھے ہیں جبہان اللہ وہ شاگرد ہو دے کسے پیر دا اے ناکام نہیں تے جناب والا شاگرد ہو دے کسے مفتی دا اے کامیابے تے جڑا ابو بکر میرے محمد دے شاگرد اے جا بول سبحان اللہ یا رسول اللہ جناب ابو بکر وی بیٹھیں کبلہ گزشتہ مہینہ چونکہ آپ دا ہی وہ جینے وفادار دے متعلق جیندی وفا دے موڑو دے اسے اندنانے دی اے جیندے متعلق میرے لجبال رابطے ماہی دا فتوے کہ لوگوں قیامت دے دیوں سی جیرے اللہ غصہ دے بھی چوسینا اپنی شان دے مطابق قادر دے بھی چوسینا جلال دے اندروں سی کہ رابطے جلال کو تھدہ کرنے باستے میں جانا چہرہ سامنے کرے سا رابطہ غصہ تھدہ ہو گئی سی حضوروں کے اندھے رہے فرما میرے ناوکر ابو باگر لاچے رہے انصاف نہیں کیتا تو ساں مصطفیٰ کا ہم سفر ہاتھ بلند کر گئے مصطفیٰ کا ہم سفر نہیں مزایا مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر مصطفیٰ کا ہم سفر مصطفیٰ کا ہم سفر اے اہل سنت دی سچائی دی دلیل ہے کہ علی دا پتر ابو بکر دے نعرے باہر سبحان اللہ بہت سکیڑے چکرنچ پہ گئے فدک 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 کر کے پھک دے ہو قوم نو گمراہ کر رہے ہو جس ابو بکر انہیں اندھیری رات دے ایک صدیقہ کائنات آدیاں میں انہیں ڈٹھے جس پہ لے غزوہ تبوک دے متعلق حضور اعلان کی تے میرا بابا پریشان آئے گھر دا سارا سمان بان کے گھر دے دیئے تے میں جلے عدی رات کو ڈٹھے تے میرا پٹا بابا ابو بکر دیوارہ تے ہاتھ پہ امرے دے تے رو دا ہی بدے تے آدھا بدے آئی شاہ میں پریشان تھا جو میں نے ماہی ایمان منگئے تے میں تا ایک سوئی ٹنگی آئی دیوار تے تے میں نے پریشانی ہے تو متوں سوئی رائے بنے وہ تو گیڑے پاک دیگال کرے نہیں ابو بکر نے اپنا جسے لے آیا اسی ہزار دینار تا آنے 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 محمد زلف دیویلج کو روان کرتا تو ہک باک کتنا باک انہیں حق بارے خدا دا خوف کروئے اللہ دا نام انہوں کیڑی پٹڑی تے تے ارپایوں سنیو اے خدا دا واسطہ نے اپنے حقائد درست کرو اپنے حقائد درست کرو اپنے حقابرین دے نظریات تو نہ ہٹو ورنہ قیامت دے دیں حضور نو کے موں بکھاؤ گے وہ جنے متعلق میرے لجپال فرمائے کہ میں سارے اندھے کرزے ادا کی تیوانا ابو بکر تے دا کرزہ جانے تے تے دا راب جانے اور کیڑے باغے فدق دیگال کرے ناوے توں عوام نو جانسے دے من واسطے اے تارے منتی نے اے کسی دے دھانا چڑو عقیدہ سارا ہوو جر عقیدہ پیر مہر علی شہدہ عقیدہ سارا ہوو جر عقیدہ امام احمد رضا بول دا سبحان اللہ وہ جنہ صحابہ حضور دے بچڑے ہیں دے پیر چمے خدا دی قسم یار حیران ہونے بندہ امام حسن مدینے دے گلیے وہ در پاکی میں چائے موڑے ہیں دے میرے مولا علی فرمایا امیر المومنین کیوں تکلیف کریں دے ہو فرمایا علی میں حسن نو حسن جان کے نا پی اچھائنا میں محمد دا حوسن پی اچھائنا ہجرت دی رات اپنے کاندوں پہ ہے اٹھایا ہجرت دی رات اپنے کاندوں پہ ہے اٹھایا بھارے سار میں بھی جولی میں ہے سلایا کہہ دے نا یارات چکے سبان اللہ ہجرت دی رات اپنے کاندوں پہ ہے اٹھایا بھارے سار میں بھی جولی میں ہے سلایا مصطفیٰ کہاں سفر ابو بکر ابو بکر ہاتھ رہا کے مصطفیٰ کہاں سفر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کہاں سفر ابو بکر ابو کسی کا ہاتھ میچے نہیں رہنا چاہیے مصطفیٰ کہاں سفر ابو بکر ابو بکر مصطفیٰ کہاں سفر ابو بکر ابو بکر کوا مدینے دے ہر گلیے جی دروی دیکھو علی علی کوا مدینے دے ہر گلیے جی دروی دیکھو علی علی نگل نگل گلی گلی علی 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 نہیں مزا ہے ہاتھ بلند کر کے نگل نگل گلی گلی علی 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 مانا حید علی مانا مانگل اور پاس ٹھیل چھوڑی ہے نا جنا چلو موضوع تے مڑا آیت رہا ہے ویسی بات مجھے بھائی آکھ رہا ہے بھائی آیت تے گلی نیس کی تی کہ جا مولی صدہ نہیں بوئے جو گزرے رب گناہ کون بنی اسرائی حضور نے اپنے غلامان ہوئے آیت سنائیے کہ حضرت بلال قدم چون کے عرض کی تیئے غریب نواز اُنہ واسطے تحق بوہ آئی اُن توجہ چاہ سا اُنہ واسطے تحق دروازہ آئی کہ اُو گزرن گناہ ماف یا رسول اللہ کچھ ساڑے واسطے یا سوکھا بوہا سوال سمجھو اللہ اللہ قربان جاما جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی نوزور دی بارگاہ دے اندر عرض کی تیئے کملی والے آ غریب نواز آقا اے دسوہ اُس قوم واسطے تاو دروازہ آئی گزرے اللہ نے گناہ ماف فرما چھوڑے یا رسول اللہ ساڑے باستے کوئی ایو جیاں دروازہ آئی ساڑے بھی سوکھے گناہ ماف ونجھے نا نبیان دے سلطان نے واللہ از دیا ظلمہ والے آقا نے بازار دے کاجل والے مصطفیٰ نے ہامیم دے کنڈلا والے لج پال نے رب دے مہینے اللہ دی بخششت مالک نے حضور نے ارشاد فرمایا فرمایا اے بلال تو بھی سن لے میرے غلامانوی دس چھوڑ اہل و بیدی مصحل و اہل و بیدی مصحل و اہل و بیدی کم اشالے کم اشالے باب حددن او کما کالا علیہ السلام اللہ 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 بابا بابا کیا بات ہے فرمایا بلال تو بھی سن لے میرے غلامانوی دس چھوڑ کہ میں میری محبت در کنار میری اولاد دہ ہر ہر بچہ تو ہاندے واسطے ہتتہ تندہ پوہائے تو سانچی ستے لڑ لگ جاؤگے اللہ تونوں بخشش اتاؤں گھروا جھوڑے اللہ بابا اللہ بابا کیا بات ہے چشتی صاحب کیا بات ہے نہ حقیر نہ حداری بسو دھلا اسے گلانے دے اندر اسے گلانے دی محبت بنا دا اس خاندان کی دلا اس کھرانے دا جناب والا حقیر کسے پرد دنائے علی اکبر کسے پرد دنائے علی اصغر اور کسے پرد دنائے امیر قاسم کسے پرد دنائے غازی عباس اے میں عباس پڑھ لگا کون عباس لوگو کون عباس میرے پیر علی دے سبر دوارس حسین تے میرے مرشد علی دی شجا دوارس عباس جس میں نے محرخ نے جناب والا عباس نو لکھے آئے محرخ تھا کلم کام گئے کبلا کون عباس جیرے تاریخ تو واقع لوگ بیٹھے ہو سڑو کون عباس جتا ملک وفا دی حد مقدی جیرے تاریخ تو واقع پیٹھے ہو مدینہ تو مکہ مکہ تو کربلا کربلا آئے تے میرے پیر غازی عباس عرض کرے نین آقا ہکوار عجازت نے وہ جنگ لڑا کوفیان کوفے پچا مہا شامیہ کو شام پچا مہا میرے مرشد فرما مینہ عباس عجازت لڑند دیلا کوئی نہیں آیا کون عباس لوگو سنو علماء تو دعا پندر نواز تے جتا ملک وفا دی ہاتھ ملک دی میرے اُسطاز آزاد شاہ جی کبلا رحمت اللہ علی آف تا شیر جتا ملک وفا دی حد مقدی تھی دا خازی تا آغاز میں تو انوا کھا یہ موضوع میں دوں آپ دیتا نے فیروچ بولو سبحان اللہ جتا کبلا ملک وفا دی حد مقدے تھی دا خازی تا آغاز منوا گئے عرب دے رسط مہ دوں پیو واغ للن دا راز دے دھامے پر دھامے پر دھامے پر شہ باز دے کٹ گئے ہر کی دی پین پر دے پرواز تو چند دی مل کا آنکھ دی حائی سالی نسل دا غازی ناز تو جنت دی مل کا آنکھ دی حائی سالی نسل دا غازی ناز بے گبلہ کون عباس کون عباس کون عباس کبلا شہ عباس شہ عباس مصفر فدرت دا بے مثل عظیم عباسِ بیٹھے ہو شاہباز مصفر فدرت دا بے مثل عظیم عباسِ رحمان رحیم دے صفتہ چو اظہار کریم عباسِ ٹئی عال نبی دی ان کی دی کچھ ان تازیم عباسِ شفیر دی چپ بچ چپ ہو کے گیا تھی تقزیم شفیر دی چپ بچ چپ ہو کے گیا تھی تقزیم تے جس ویلے دام ورمدہ دین آئے کی بلاہی دردہ جامتے اجازت میرے پیر عباس وط وط آدین حضور حکوار اجازت دے ہو اے جڑے سپائی شامنے پیانن اے ننو پتائی کونی علید شیر کے دے ہو حضور حکوار اجازت دے ہو وال وال آکھ دے ہیں تے شائر میں میرے استاز نے کلم چاہیے جنابِ عباس کویا کیا آکھ دے ہیں ارز کرنے ہیں کبلا بنو حاشم دے شہباز آتے بنو حاشم دے شہباز آتے پاپندیاں اتنیاں لاؤنا بنو حاشم دے شہباز آتے پاپندیاں اتنیاں لاؤنا نالایک رزیل شکاریاں کو سادے مفتیچ پر کتو ہو حضور اجازت دے ہو میکو اگر اجازت نیوے دے ہیں اگلا جملہ سن کائنات ملنا جملہ میرے پیر پاس ارد کرنے ہیں حضور میں نہ لڑتا جنگ کر بلدی پر سبر میں دا اجماؤنا میں نہ لڑتا جنگ کر بلدی پر سبر میں دا اجماؤنا سچا دکو چنگ دا ایزن چدو میں دے پیوتا زور اور لکا ہونا جنہ نو سمجھ آئیے میری ترو سبان تہی کربل آدھائی کھور کردار میں چھے روک دا پیا اے باب ہیتت تن جناب عباس بھی اوہ ہیتت تن والا درواز بھی سنو جارہ تکیر میرے تکیر میرے تکیر میرے آدھائی تو آری محبتنوں سلام وقت ددامن اچ کنجائش نہیں ہے ہگل زندگی باقی فیر ملاقات باقی انشاءاللہ ہگل اوہ پاک بی بی جسنو کائنات ثانی زہرہ آتی ہے اس دی چادر تطہیر دست کا دعا منگنی اللہ باب نواب صاحب دے درجہ بلند فرما دے اے تو سننی اگل اے اوہ پاک بی بی جس خاندان دی اوہ عزت بلند کی تیئے جسنو شریکت الحسن اے نادن اے میں گل سنا چھوڑا یا بس کرا نہیں 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 این اٹھ بیٹھا لی کہانی میں زبردستی قسم تقریر کیتی کا دے نہیں حقیقت ہے آفر اے ان ادہو دے تکن آلی گال نہیں خون لگ دے آفر توجہ میں دے سو سانی زہرہ شریکت الحسن اے اس امت دی مریم کائنات دی سولت شوقت عظمت دیو مجموعہ پاک بی بی جس دی ہکھک پتلی دی اللہ صدقہ اتارے اے تے زمانے والے انو حیاء نصیب چاہیے اوہ سیدہ زینب میرے پیر علی دی خطابت دی وارس بولنا سبحان اللہ اپنے ویر دی شجاعت دی وارس جس نے حسین کو آکھا آئی کہ حسین تیڑا امتحان کر بلائی چو بکدہ پئے زینب دا امتحان ہون شروع پیا تھی دے تے جس ویلے مدینہ تیب آگئین نا تے نانے مصطفیٰ دے روزے تے حاضر ہو کے تے جڑی عرض کیتی ہے نا تے اے اوہی غنہ دی فرمائش اے میری اے میری فرمائش ہے سبحان اللہ اے میں اپنے ثواب تے عبادت واسطے پیا پر دا جس دے طبیعت آوے تے نال محبت سبحان اللہ آپ چھوڑے ہو ان گمبت خضرات مکین دی بارگائی حاضر ہو کے نا عرض کرنین حضور سہاں آگئے ہیں رحمت اللی العالمین آقا سمود آئے ہیں تہی تہی ایک شاعر نے کلم چاہیے کہا زینب نے آئے نانا وفا کر کے میں آئی ہو کہا زینب نے آئے نانا وفا کر کے میں آئی ہو تیرے دین کی جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی ہو تیرے دین کی جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی ہو واہ 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 کیا بات ہے اے سونے گمبت والے آؤ اے نبیان دیا سلطانہ تیرے دین کی جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی کبھی اچھگر کبھی اکبر کبھی قسم کبھی غازے وہ سب دیکھر تیرا رازی خدا کر کے میں آئی ہو وہ سب دیکھر تیرا رازی خدا کر کے میں آئی ہوں وہ سب دیکھر تیرا رازی خدا کر کے میں آئی ہوں اوہ سیدہ میرے مولا علی دی خطابت دیوارس بول سبحان اللہ عرض کر دیا نے حضور میرے سر پر جو چادر ہے نہ اتری تھی نہ اتری گی میرے سر پر جو چادر ہے نہ اتری تھی نہ اتری تھی نہ اتری گی ہمج میں خون زہرہ کا ہمج میں خون زہرہ کا ہمج میں خون زہرہ کا ردا کر کے میں آئی ہوں ہمج میں خون زہرہ کا ہمج میں خون زہرہ کا ردا کر کے میں آئی ہوں تیرے دیکھی جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی ہوں ماشاء اللہ رب زلجلال اس خاندان دی عظمت دا صدقہ اللہ مرہوم و مغفور بابا نواب صاحب آپ دے درجہ بلنگ فرماوے اللہ امام اعلی مقام دی شہادت دا صدقہ اللہ انہ دی قبر نو روشن اور منور فرماوے اللہ انہ دے جنت اعلی مقام اتا فرماوے حضور دے پاک جھنڈے تلے جگہ اتا فرماوے تے قیامت دے دن حسین دے نوکران دے صاف اتا فرماوے سیدہ زینب دے نوکران دے صاف اتا فرماوے تے جتنے آئے ہو اللہ سارے ہیں دے جائز مرادہ پوریوں فرماوے جیلے جیلے اولاد زہرہ نال پیار کردے ہو اللہ توانو قدم قدم دے بدلے کروڑا جزامہ اتا فرماوے میرے مسلک دے غجور علماء ذمہ دار علماء کافی دیر تشریف فرمانے اللہ پاک انہ دے محبت سلامت رکھے اے اپنی اپنی جگہ دے بہت خوبصورت خطیب نے میرے تو اچھے بولن آلے میرے تو زیادہ پڑے لکھے اے سارے بول سکدے ہیں بھائی نا ڈیوٹی میری لائیئی تے اے میں چاندگلنا محبت دیاں پیش کیتی ہیں اللہ میری حاضری قبول فرماوے رب زلجلال انہ دے محبت قبول فرماوے اللہ میں تارک بھائی اللہ میں مقصود بھائی جتنے حضرت قبول شادی بڑی محبت بڑی شفقت سید ہوندہی سخین بڑی شفقت مہربانی فرماوے اے تکہ نے جتے ہیں اگر اللہ ازدہ باندھا پہ تہینہ شفقت فرماوے نال پڑا چھوڑا نے اللہ انہ دے گلے دے اندر ہور پاور عطا فرماوے